جنگ بندر نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ عدیث پڑھتے ہیں نہ اہل علم سے اب ترک جو مرضی آتی ہے مو سے کہہ دیتے ہیں بھئی وہ تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں ہے ابو سفیان کے کافلے پر حملہ کرنے کا تھا کہ ان کو اقتصادی ضرب لگائی جائے اور حضور نے خود اختیار دیا تھا جو چلے چلے جو نہ چلے نہ چلے باقی اصولی بات ہے کہ ایک جنگ ہے اور اتفاق یہ ہو گیا کہ کافلے کے بجائے ابو جہل سامنے آ گیا اب حضور بھی پریشان ہوئے بھئی مہارے ساتھ تو تیم سو تیرہ آدمی ہے اور سامنے دشمن ایک ہزار کا مسلح اور وہ جنگ کا عادی ہے میرے بساتھ تو سارے انساری صاحبہ ہیں جو کبھی جنگ لڑے ہی نہیں یہ تو خجوروں کے باغ لگانے والے لوگ ہیں نہ انہوں نے کبھی جنگ دیکھی نہ یہ لڑا کا قوم ہے یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ بھاگ گئے کچھ ڈر گئے کچھ ہٹ گئے اور خدا کا خوف کرو کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور ہماری وجہ سے پریشان ہیں تو حضرت سعد آئے جو انسار کے بڑے تھے انہوں نے آگے عرض کی آگے یا حضور اللہ کا دبارہ گنا ہمیں خبر لگی ہے کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان ہیں لسنا اصحاب موسیٰ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ کہیں گے تم جانو تمہارا خدا جانے جا کے کافوں سے لڑو ہم نہیں لڑتے نانو اصحابہ محمد ہم محمد مدری کے غلام ہیں میرا مدری ہم آپ کے آگے آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے پیچھے کٹیں گے جب تک انسار کا ایک بچہ زندہ ہے دشمن کی تلوار محمد مدری کی طرف نہیں اٹھ سکتے یہ بھاگ گئے تھے خدا کا خوف کرو کیا کہہ رہے ہیں جن بدریوں کی قربانی پہ خدا اتنا خوش ہوا کہ اللہ فرما دے اللہ نے بدر باروں کے درم نظر رحمت فرمائی اور فرمایا میرا مدری ان کو خوشخبری دے دو کہ اے معلوم عاشقے تم کا غفرت رکھو آج کے بعد تم جو کچھ کرو میں نے تمہارا یہ جنت رکھ دی ہے یہ بھاگ گئے تھے خوش تو خدا کا خوف کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدری میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو جائے آپ تو چاہتے تھے کہ کافر کو ہم پکڑ لیں لیکن میں چاہتا تھا کہ نہیں فیصلہ ہو جائے اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا انتظام کر دیا کہ اب دیکھیں کہ ابو جہل کا ایک ہزار گلس کرے اور یہاں تین سو تیرہ ہیں جن کو تم بھاگنے والے کرے ہو یہ تین سو تیرہ عدد ہے اللہ کے رسولوں کا ساری دنیا میں اللہ نے تین سو تیرہ رسول بھیجی ہیں آج بدل میں بھی میرے مدری کے ساتھ تین سو تیرہ ہیں چودہ بھی تو ہو سکتے تھے بارہ بھی تو ہو سکتے تھے اللہ نے چن لیا اسحابِ بدل کو وَلَقَدْ نَسَلَكُمُ اللَّهُ بِي بَدْرِ تم کمزور تھے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا اس جنگِ بدل میں بھی کیا تھا کہ نہ تلواریں نہ ڈھالیں نہ نیزیں کچھ بھی نہیں خجور کی چھڑیاں کٹ کے حضور پکڑا دیتے تھے یہ تو ہی تلوار ہے اسی طرح جنگ ہوتی ہے لیکن وہ منظر تھا ایک طرف میرے مدنی کی شمعی رسالت تھی اور دوسری طرف پر وانے اور دیوانے تھے اللہ کو وہ منظر انتنا پسند آیا اللہ نے فرمیا میرے مدنی اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دو سلاسد آلاف من الملائکت منظرین میں تین ہزار فرشتہ بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا تین ہزار کی کیا ضرورت تھی تو تو اکیل جبریل پر بارتر ست یا ناس ہو جاتا لیکن اللہ نے نبی کی شان بڑھا نہیں تھی کہ ایک نہیں ہم تین ہزار اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم اور بھی دوہزار بھیج دیں گے پانچ ہزار پورا کر دیں گے اور یمددگم ربکم بے خمسد آلاف من الملائکت منظرین موسیقا 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 موسیقی